خواتین تکبیر تحریمہ میں کتنا ہاتھ اٹھائیں ہاتھ کس طرح سے باندھیں سجدے میں پاؤں کس طرف نکالیں اور سلام کس طرح پھیریں بنت خالد محمود سے آلکوٹ سے پوچھتی ہیں دیکھئے خواتین تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کس طرح اٹھائیں خواتین کی جو نماز ہے وہ مردوں سے ظاہری کیفیت کے لحاظ سے مختلف ہے اس پر پوری امت کا اجمع ہے اس پر میں دلائل سے کئی بار ریکارڈنگ بھی کروا چکا ہوں یہ اب شروع کیا ہے فتاوہ بعض علماء نے دیئے ہیں کہ خواتین ایسے ہی نماز پڑھیں گی جیسے مرد نماز پڑھتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کمارو ایتمونیوں صلی ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ صرف نماز کے بارے میں نہیں ہے حدیث میں بھی آتا ہے خضوانی مناسک اکم حج ایسے کرو جیسے میں کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود پوری امت کا اجمع ہے کہ خواتین حج میں رمل نہیں کریں گی جو سینہ اکڑ کے تواف کیا جاتا ہے حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ خواتین رمل کریں یا نہ کریں کہیں بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کا تعلق پردے سے ہے عورت کی حیاء سے ہے تو پوری امت کا اجمع ہے کہ خواتین رمل نہیں کریں گی صفہ اور مروہ کی سعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صفہ اور مروہ کی سعی دوڑ کر کیے کہیں بھی نہیں ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دوڑنے سے منع کیا لیکن ہم اس کے باوجود تمام امت کے علماء جس میں ہمارے اہلی دیس علماء بھی شامل ہیں وہ سب عورت کو صفہ اور مروہ میں دوڑنے سے منع کرتے ہیں حالانکہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کوئی بھی قول موجود نہیں ہے لیکن پوری امت نے اجمع کیوں کیا کہ بھئی عورت کا تعلق حیاء سے ہے اور عبادت میں حیاء کا انصر جھلکنا چاہیے اسی وجہ سے پوری امت آج تک اس پر اتفاق رہا ہے کہ عورت دوڑے گی نہیں اسی طرح لبیق آہستہ کہنا تو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لبیق زور سے کہا ہے لیکن اور عورت کو کہیں بھی نہیں ہے حدیث میں کہ نبی نے زور سے لبیق کہنے سے منع کیا مگر پوری امت کا اجمع ہے کہ عورت آہستہ لبیق کہے گی کیونکہ حج ایک عبادت ہے اور عبادت میں عورت کی حیاء کا انصر جھلکنا چاہیے تو اسی بیسس پر امت کا اس پر بھی اجمع رہا ہے کہ اگرچہ حدیث میں سرحاتن نہیں ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑے لیکن پوری امت کا اجمع رہا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑے گی مردوں کی طرح چوڑی ہو کے کشادہ ہو کے نماز نہیں پڑے گی جیسے مرد سردہ کرتے ہیں یا مرد رکو کرتے ہیں اس میں امام ابو حنیفہ امام شافی امام احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے استاز ہیں حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ عورت نماز میں تکبیر تحریم والا رفول دین ہی نہیں کرے گی تاکہ ہاتھ اٹھانا ہی نہ پڑے اس کو اور امام شافی سے بھی یہی منقول ہے کہ سمٹ کے نماز پڑے گی تو چاروں امہ سے منقول ہے تابعین تبتابین اور آج تک امت کا اس پر اجمع چلا آ رہا ہے تو اب اگر کوئی اس میں حدیث کا مطالبہ ہم سے کرتا ہے کہ حدیث میں دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑے گی تو اس سے فوراں آپ مطالبہ کریں کہ حدیث میں یہ کہاں لکھا ہے کہ عورت آہستہ اللبے کہے گی عورت صفہ اور مروہ کی صحیح دوڑے گی نہیں اس میں بلکہ چل کے کرے گی اور عورت رمل نہیں کرے گی سینہ کڑا کے پہلے تین چکر نہیں لگائے گی تواف کے تو جیسے وہاں حدیث نہیں ہے امت کا اجمع ہے تو ایسے یہاں بھی حدیث نہیں ہے امت کا اجمع ہے یعنی حدیث میں میری مراد قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں صحابہ تعبین کے اثار ہیں وہ تو موجود ہیں ہمارے پاس امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف اصلاف میں صرف ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑا کرتی تھی تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری نے اصلاف کے جس دور کا تذکرہ کیا اس میں مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق مشہور تھا تب ہی تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ فلا خاتون مردوں کی طرح پڑ رہی ہیں تو پتہ چلا کہ اصلاف کے دور میں مردوں کی طرح نماز الگ تھی اور عورتوں کی طرح الگ تھی تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان عورت کے علاوہ جتنی عورتیں تھی اصلاف میں صحابہ اور تابعیہ وہ ساری عورتوں کی طرح نماز پڑ رہی تھی تو اس لئے امام بخاری نے صرف ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے تو باقی تمام ان کے اپوزٹ چل رہی تھی اور وہ عورتوں کی طرح سمٹ کے نماز پڑ رہی تھی یہ وہ دلائل ہیں جن کا انتہائی احترام کے ساتھ اہل حدیث علامہ کے انتہائی احترام کے ساتھ یہ وہ دلائل ہیں جن کا ہمیں اس جواب نہیں ملتا اس لئے یہ پوری امت کا اجمع ہے کہ خواتین جو ہے وہ سمٹ کے نماز پڑیں گی بعض حضرات تو اس میں تشدد برتے ہیں اور حنفیہ کو بہت لطارتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کے مخالفت کی اور عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ سمٹ کے نماز پڑے حدیث کی مخالفت کی ہے لیکن عجیب بات ہے کہ یہی حضرات امام احمد بن حنبل پہ کیوں اعتراض نہیں کرتے یہ حضرات امام شافی پہ کیوں اعتراض نہیں کرتے امام احمد بن حنبل اور امام شافی تو یہ حدیث اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں کہ سلو کمار آئی تمونی مسلی ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں اس کے باوجود اس کے خلاف فتوہ دے رہے ہیں اس لئے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے پوری امت کو ایک تواتر سے ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے لا تشتمع امتی علی ظلالہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی یہاں تک کہ جو اہل اہدیس حضرات ہندوستان میں ڈیڑھ سو سال پرانے جو فتاوہ ہمیں ملتے ہیں اس میں اہل اہدیس کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی تو یہ اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا فتوہ ہے جو چل پڑا غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے لیکن ہمیں امت کے جو اجماعی مسائل ہیں ان میں انحراف نہیں کرنا چاہیے اور خود حدیث سے بھی ثابت ہے کہ پردے کے معاملے میں عورت کا حکم مرد سے مختلف ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے کیوں گھر میں پردہ زیادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عورت کے اندر گھر کے کمرے کی نماز سہن کی نماز سے بہتر ہے حالانکہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی نامحرم تھوڑی ہے عورت کا اپنا گھر ہے میں اس لئے کہہ رہوں کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر اکیلے میں عورت نماز پڑھ رہی ہے تو پھر بھی اس کو سمٹ کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے حالانکہ وہاں تو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تو ہم یہی بات کہتے ہیں کہ عورت کے گھر میں کوئی نامحرم نہیں ہے پھر بھی حدیث میں آتا ہے کہ سہن سے کمرے میں نماز پڑھنا اس کے لئے زیادہ بہتر ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کی نماز میں حیاء کا انصر جھلکنا چاہیے اور یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ عورت ہے حدیث میں یہ بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام سے اگر نماز میں غلطی ہو جائے تو مرد سبحان اللہ کہہ کے غلطی پہ تنبی کرے گا لیکن عورت کو آواز نکالنے کی اجازت نہیں ہے حالانکہ نورملی عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے وہ ضرورت کے وقت بول سکتی ہے لیکن نماز میں اس کو بولنے پر بھی پابندی لگا دی کہ وہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتیلی پر رکھ کر ایسے تعلی مارے گی جس سے امام کو پتہ چلے گا کہ وہ غلطی کر رہے تو پتہ چلے نماز کے باہر کے حکام الگ ہیں نماز کے اندر کے حکام الگ ہیں اسی طرح اور بھی ہمیں اس بارے میں روایات ملتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عورتوں کی امامت کی تو بالکل صف کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے حالانکہ امام تو آگے کھڑا ہوتا ہے عورت کی امام جو ہے نا وہ تو آگے کھڑا ہوتا ہے لیکن حضرت عائشہ بیچ میں کھڑی ہوئی ہیں تاکہ امام جو ہے وہ ظاہر نہ ہو تو یہاں دیکھیں کس قدر حیاء کا خیال رکھا ہے کہ نماز میں عورت کا عورت پن جھلکنا چاہیے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی آگے نہیں کھڑی ہو سکتی بیٹا ماں کو نماز پڑھا سکتا ہے ماں بیٹے کو نماز نہیں پڑھا سکتی حالانکہ ماں کا درجہ تو بیٹے سے زیادہ ہے اس کے باوجود ماں جو ہے وہ نماز میں پیچھے کھڑی ہوگی بیٹا آگے کھڑے ہوگا تو اس میں اللہ تعالی نے جو ہے نا ایک نماز میں مرد اور عورت میں ایک بڑا فرق رکھا ہے کہ ان کا فرق نماز کے اندر جھلکنا چاہیے تو یہ وہ تمام احادیث ہیں اور روایات ہیں جن سے فقہانے تمام فقہانے سے دلال کیا ہے کہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز کی جو ظاہری کیفیت ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے وہ فرق جھلکنا چاہیے نماز کے اندر اور یہ تواتر سے اجماعی مسئلہ چلا رہا ہے تو اب لوگ حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں تو جو مطالبہ کریں آپ ان سے مطالبہ کر لیں کہ صفہ اور مروہ میں عورت دوڑے گی نہیں حدیث دکھاؤ کہاں ہیں تو امت کے اجماعی مسائل اس طرح سے توڑ موڑ کر حدیث کا لیول لگا کے اگر ہم نے تبدیل کرنا شروع کر دیئے تو ہمارے دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا بالکل تو اس لیے انہی فقہہ پر اعتماد کرنا چاہیے جو ہم سے پہلے محقق گزر چکے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سب کی روایت ہے فرمایا من کانا منکم مستنن فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتْ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤَمَّنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو تم میں اقتداء کرنا چاہتا ہے تو آج کے دور کے جو یوٹیوبرز ہیں اور آج کے دور کے جو محققین ہیں ان کی اتباہ نہ کرے بلکہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو فالو کریں کیونکہ ہائی پر فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے جو زندہ لوگ ہیں ان کے بارے میں ڈر ہے کہ یہ دنیا پرستی میں یا اپنی دکان چمکانے کے لیے لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ ہم دوسروں کی دکانیں بند کر رہے ہیں مگر ان کا مقصد ہے سنو کہ اپنی دکان چلانا چاہ رہے ہوں تو اس کا بھی یہ زندہ لوگوں پر یہ اندیشہ زیادہ ہے پرانے لوگوں کی جو تحقیقات ہیں وہ تحقیقات للہیت کی بیس پر ہوتی تھیں آج نفس پرستی کا دور ہے تو اس لیے میں پھر بھی ان اہل حدیث علماء پر ہرگز تنز نہیں کر رہا کہ جو کہتے ہیں کہ عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھیں گی میں ان کی نیت پر شبہ نہیں کر رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کا مقصد اپنی دکان چلانا ہو اور وہ قرآن و سنت کا لیبل لگا رہے ہوں باقی سب ایسے نہیں ہوتے بعض لوگ کی تحقیقی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہی برحق ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن کی یہ تحقیق ہے اور وہ اللہ کے خوف سے اور اللہ کے سامنے جواب دہی یعنی ان کے سامنے ہے اس کے باورن نے یہ فتوہ دیا تو پھر ہم سمجھتے ہیں ان سے یہ اجتحادی غلطی ہوئی ہے اور اجتحادی غلطی پر بھی اللہ تعالی نے عجر رکھا ہے لیکن ہم عوام کو یہی کہتے ہیں کہ جو مشتہدین پہلے گزر چکے ہیں ابو حنیفہ مالک شافی اور رحمد بن حمل جن کو پوری امت محقق مانتی ہے ان کی ریسرچ کو آپ فالو کریں یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے ہاں تو اب جو بات یہ کہ اصل تو یہ کہ عورت سمٹ کے نماز پڑے گی اب سمٹنے کی کیفیات کیا ہوں گی ان میں فقہ کا اختلاف ہے یہ میں اس لئے کہہ رہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ عورت سینے پہ ہاتھ باندے گی یہ کون سی حدیث میں آتا ہے کہ عورت سردے میں دائیں طرف پاؤں نکال کے بیٹھے گی یہ کون سی حدیث میں آتا ہے کہ تشہد میں عورت دائیں طرف پاؤں نکالے گی یا بائیں طرف پاؤں نکالے گی یہ کون سی حدیث میں آتا ہے کہ عورت رفول دین میں کندوں تک ہاتھ اٹھائے گی اور مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے تو بھائی اب ہر چیز پہ الگ سے حدیث کا مطالبہ کرنا یہ غلط ہے اس لئے کہ جب سمٹنا ثابت ہو گیا اجماع امت سے اور اجماع کا حجت ہونا وہ حدیث ہی سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکہ میری امت گمرائی پہ جمع نہیں ہو سکتی تو اب وہ کیفیات مبہم ہیں حدیث میں ان کا سرحاتن تذکرہ نہیں ملتا لہذا اس میں فقہ کی آرائے ہیں رائے ہیں مختلف تو آپ جس فقی کے رائے کو فالو کریں وہ آپ کے لئے بہتر ہے تو امام حنیفہ کے جو فقہ ہے اس کے مطابق جو ہے کیونکہ کندوں تک ہاتھ اٹھانے میں جو ہے وہ یعنی اس میں عورت زیادہ کھل جاتی ہے تو اس لئے انہوں نے کہا سوری کانوں تک ہاتھ اٹھانے میں اس لئے انہوں نے کہا کہ صرف کندوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں اور جب وہ تیات میں بیٹھیں گی تو اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کے اس طرح سے زمین پہ بیٹھیں اور سردہ جب وہ کریں گی تو دونوں پاؤں جو ہے دونوں بازو بچھا لیے جائیں اور پاؤں کو دائیں طرف نکالا جائے پورے جسم کو زمین پہ بچھا لیے جائے اس سے بھی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی جو ہے وہ کتے کی طرح سردہ نہ کرے تو اس سے مراد مرد ہیں اس میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مردوں کو ہے اس لیے کہ مرد کا اس طرح سے اٹھ کے زمین پہ سمٹ کے سردہ کرنا یہ سستی اور کاہلی کی علامت ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا لیکن عورت کا اس طرح سے سمٹ کے سردہ کرنا یہ سستی کی نہیں بلکہ اس کی حیاء کی علامت ہے عورت کا اپنے سرین جو ہے وہ کولے جو ہے وہ سردے میں اٹھانا اوپر کی طرف یہ حیاء کے بہرحال خلاف ہے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی لہذا ہم اس روایت کی وجہ سے عورتوں کو آہستہ لبیک کہنے کا کہتے ہیں اور عبداللہ بن عمر سے ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ وہ عورت سمٹ کے سردہ کرے گی تو یاد رکھیں عبداللہ بن عمر کی جو روایت جو بھی پیش کرے تو یہ ابن جریج مشہور مدلس ہے ان کی مدلس روایت ہے لہذا یہ روایت ضعیف ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ اگر آپ قول رسول نہیں پیش کر سکتے تو پھر اسلاف کے اقوال تو ہمارے پاس بھی ہیں جس میں عورت کو سمٹ کے سردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جیسے ابراہیم نخی رحمہ اللہ تعالی اچھا ابراہیم نخی رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ عورت نماز میں سمٹے گی تو بعض لوگ ان کی دوسری روایت پیش کرتے ہیں کہ ابراہیم نخی جیسے جلیل خدر تابعی جن کا امام بخاری بھی بڑا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے تو یاد رکھیں یہ جو روایت ہے ان سے دونوں روایتیں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ابراہیم نخی کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے ایک میں آتا ہے کہ فرق ہے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس روایت کا مطلب کچھ اور ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے تو عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے رکطوں کے لحاظ سے قرات کے لحاظ سے تسبیحات کے لحاظ سے جو مرد نے پڑنا ہے وہی عورت نے پڑنا ہے جتنی رکطیں اس نے پڑنی ہے اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے اور دوسری جو ابراہیم نقیی سے روایت ہے جس میں آتا ہے کہ فرق ہے اس سے مراد ہے کہ ظاہری کیفیت کے لحاظ سے فرق ہے ایسی لئے کہا رہو ایسا نہ کوئی ابراہیم نقیی سے وہ روایت پیش کر کے آپ اس سے متاثر اور